بہرائش کے دورے پہ پہنچے زلے کے پربھاری منطری راکیش شچان نے زلے کے عدکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی اور اس بیٹک میں تمام وباق کے عالی عدکاری موجود رہے ہیں پربھاری منطری نے وکاسکاریوں میں تیزی لانے کا نردیش عدکاریوں کو دیا ہے آپ کو بتا دے کہ بہرائش زلہ آکان شاتمک جنپدوں کی شینی میں آتا ہے اور اس لیے اس جنپد میں وکاسکاریوں کو لے کر کیندر اور راجسکار کے دوارہ آکیں جن کلیان کاری یوجنہ سنچالت کی جارہی ہیں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پربھاری منطری راکیش شچان نے کہا ہے کہ ہنمان چالیسہ اور اجان کا معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے اور ایسے میں اس پر میرا کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے کانون بوستہ پوری طرح سے نیانترن میں ہے اور ابھی کانون بوستہ پر ہماری پوری طرح سے یہاں چرچہ ہوئی بہرائی جنپد تو انہوں نے شاید مہلا پتیڑنیا پاسکو پہ ہو یا گینگیشٹریکٹ پہ ہو ہر پر کاروائی کی ہے اور پوری طرح سے کوئی ایسا گھٹنا نہیں ہوئی ہے جس سے کوئی یہ کہا جائے گی کانون بوستہ خراب اکھلے سے انہوں سیدھے کہا ہے کہ جو یہ سرکار ہے یہ پولیس سے راجنیتی کے طور پر کام کروا رہی ہے اب بیپچھے تو یہ کہے گئی اس کے لیے آپ کیا ان کے پاس اور کیا ہے یہی کہیں گے پریہاگ راج کوٹ نے کہا ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یا اس کو لگانا مسلموں کے لیے کوئی سمویدانی کی نہیں ہے اب یہ تو دیسان اردیس اوپر سے آئی رہے ہیں اسی ساتھ سے کام ہوگا